کہتے ہیں کہ جس نے من شانت کر لیا اس نے جگ پا لیا اور ایسے ہی من کی شانتی کے لیے کہ یہ داننات کا بلابہ آگیا وہاں پہنچتے ہی پتا چلا کہ سولہ کلومیٹر کا ٹریک ہے ہم چلو یہ تو ہو جائے گا لیکن آگے جا کے پتا چلا نہیں سولہ نہیں بائیس کلومیٹر کا ٹریک ہے تو لگا کہ آپ کیسے ہوگا پر بھولے بابا کا نام لے کے بس ہو گیا وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ چاروں طرف ایک الگ سی اوڑ جا ہے لوگ بہنے خوش ہیں اور اس خوشی کو وہ اپنے فون میں قید کر رہے ہیں میں بھی ان میں سے ایک تھا اب اتنی مہیند کر کے آیا ہوں تو ویڈیو تو بنتی ہے یادے تو قید کرنی ہے نا لیکن جب درشن کرنے کا وقت آیا شیبلنگ پر جا کے میں نکمستق ہو گیا جیسے ہی میں نے شیبلنگ کا اسپرش کیا مجھے کچھ فیل ہی نہیں ہوا لیکن وہی میرے باجو والے کو ایک وائیبریشن فیل ہوئی جیسے اس کا رونے کا من کر رہا ہے سب کچھ بتانے کا من کر رہا ہے شیب جی کو یہ بات پتا چلتے ہی مجھے لگا کہ ایسا مجھے کیوں نہیں آخر کار پروسیس تو سیم تھا میں کنفیوز ہو گیا اتنی دور آیا تھا یار کہ دو سیکنڈ کے لیے بھی فوٹوز شورٹس یہ لینا ہے وہ کرنا ہے دوسرے لاکھوں لوگ دیکھیں لیکن جو میں اس پل میں گوا چکا تھا اگر میں اسے پا لکتا تو شاید وہ زندگی بھر میرے ساتھ رہتا کیونکہ جسے نے شیف پا لیا اس نے دنیا پا لی شیف کو پانا اتنا مشکل کہاں ہے ان کو پیار سے محسوس ہی تو کرنا تھا کہیں نہ کہیں مندر سے زیادہ بھیڑ میرے اندر ہیں میرے ویچاروں کی بھیڑ ایسے بھیڑ بھرے من میں شیف جی کیوں نواز کریں گے ان کو تو سرلتہ پسند ہے تب ہی تو ان کا نواز کیلاش پر بات ہے